اسلام علیکم جی آیا نو ویلکم آلیاز کچن ویچ تو آپ کو آج میں بتانے جا رہی ہوں آج بننے جا رہی ہے دلی مونکی دال چھلکے والی جو میں نے لیا دو کپ بگو کے رکھی تھی میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے تو ایک میں نے لیا ٹوماٹر بڑے سائز کا اور تین میں نے لیا ہری مرچیں اور دو چمچ لیا میں نے لال مرچ کا پاورڈر اور ایک چمچ لیا میں نے نمک اور میں نے ادرک لیا تھوڑی سی اور کچھ جوے لیے میں نے لسن کے دونوں کو گھٹھائی میں نے جڑانا وہ کٹ کٹ لیا ہے دونوں کی دوستی کرا دیئے میں نے یہ جا رہا ہے تھوڑا سا کوکنگ ہوئے ان کی صلاح کروا دی تھی میں نے ادرک اور لسن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں دوست چلے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بننے جا رہی ہے دلی منگ کی دال چھلکے والی تو یہ ہوگیا مہارا لسن براؤں اس میں جائے گیا مرچ پاودر اور نمک ساتھ میں جاتے ہیں تھوڑا سا پانی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور آپ جائیں گے اس نے ٹماٹر اور ہری مرچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ اچھے سی مسالے کو بھونیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے بن چک ہے اس کو چاہیے تھے تھوڑی تھوڑی لڈیاں گول دو مائیاں وہ میں نے کی ہے اب اس میں میں سٹ دیتی ہوں تھوڑی تھوڑی سی کر کے ڈال بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تھوڑا تھوڑا لڈ پیار اس سے بھی کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ محصد کے اس کو دیتی ہوں اب میں تھوڑا سا لڈ گیا پھر اس کو بھی دوں گی میں دم دلاسا تھوڑا سا ڈالیں گی اس میں پانی اور پھر جائے گا اس میں گرم مسالہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جائے کا اس میں پانی میں اتنا پانی اس میں ایڈ کروں گی اس میں یہ داگ اچھے سے گل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ جائے کا اس میں گرم مسالہ بڑا اس کو دیتی میں آتا تھوڑا سا دام بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دال ہماری ہو رہی ہے بس دال گل چکی ہے یہ دیکھیں بس اس کا پانی تھوڑا سا کروں گی میں خوشک تو پھر ہماری ڈیشن ایٹی ہے بسم اللہ کتنے مزے کی دال لگ رہی ہے اور خوشبو بھی تنے مزے کی آ رہی ہے آنڈی ہو گیا باماری ڈیشن اپکے اس کا چھلا کرتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو اپنی دماؤں میں یاد رکھیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ریسیپی آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور سکرائب ضرور کریں اپنی دماؤں میں مجھے یاد رکھیں اور کل تک کے لیے دے مجھے اجازت اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ حافظ